وَمَنْ عَمِيَا فَعَلَيْهَا جو اندھا بن گیا اس کا اندھا بن اسی کے لئے وَبَال بنے گا وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں تم پر کوئی نگرانکار نہیں ہوں حضور فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم پھیر کر نشانیاں سناتے ہیں وَلِيَقُونُ دَرَسْتَ اور تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے سکھا دیا وَلِي نُبَيِّنَ هُو لِخَوْمِ عَلَمُونَ وَلَقَا کے ہم بیان کر دیں انہیں علم والی خوم کے لئے اِتْتَبِ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ پیروی کرو اے مصطفیٰ اپنے رب کی طرف سے جو وحی آئے اس کی پیروی کرو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وَعَارِزَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مو فیر لیجئے مصطفیٰ مشرقین سے وَلَوْ شَا اللَّهُ مَا شْرَكُوْ اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو مشرقین شرق نہ کرتے اللہ ہی نے چاہا اس کا ارادہ ہوا کہ مشرق بھی رہے کافر بھی رہے مسلمان بھی رہے وَلَوْ شَا اللَّهُ مَا شْرَكُوْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَ تو بہت سے لوگ بولتے اللہ کو شرق پسند نہیں تو پھر شرق ہو رہا ہے نا اللہ کی دور نہیں کرتا اللہ کو شرق پسند نہیں لیکن اس نے امتحان کے لیے شرق کو پیدا کرنا چاہا کہ تم شرق میں جاتے ہو یا اسلام کی طرف آتے ہو وَلَوْ شَا اللَّهُ مَا شْرَكُوْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَ اور ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا نگران کار نہیں بنایا آپ زبردستی ان کو ہدایت دینے والے نہیں وَمَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ آپ ان کے کارساز نہیں وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم اے مسلمانوں بتوں کو گالی مد دو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ تو یہ بھی دشمنی میں آکے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے قَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ عُمَّتٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل مزین کر کے دکھایا ثُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ مَرْجِوْهُمْ پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے فَيُنَبِّوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو وہ خبر دے گا ان کو ان کے عامال کی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آئِمَانِهِمْ اور انہوں نے خسم کھائی اللہ کی جہدہ آئیمانِهِمْ سخت خسمیں کھائیں اگر ان کے پاس آئے کوئی آیت تو ہم یا اللہ کی خسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ مان لیں گے اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ آیتیں ہیں نشانیاں ہیں اللہ کے پاس وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور تمہیں کیا قبر انہا اذا جات کہ اگر وہ آئے نشانی تمہارے پاس لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُخَلِّبُ عَفِيدَتَهُمْ وَعَبْصَارَهُمْ اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں وَعَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْ بِهِ گویا کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں اس پر اول مرہ پہلے مرتبہ یعنی ایمان لاکر بھی جو پھیر جاتے ہیں اللہ ہی ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے آنکھوں کو پھیر دیتا ہے وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ خُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّهِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابِ اگر ہم ان کی طرف کتاب اتاریں نزلنا إلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کی طرف پہ در پہ فرشتوں کو بھیجیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةَ اور ان سے بات کریں مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ خُبُلًا اور ان کے سامنے سے ہر چیز آئے جن کے مخدر میں ایمان نہیں فرشتے ان پر اتریں ان سے مردے باتیں کریں ایسے ایسے موجزات بھی ان کو دکھائے جائیں تو وہ ماننے والے نہیں اللہ چاہے تو ایمان لائیں گے ولیکن اکثرہم یجھلون لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں جاہل ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لئے ایک دشمن وہ دشمن کون ہے شیطانِ انس اور جن انسانوں میں کے شیطان ہم نے ہر نبی کے انسانوں کو بھی دشمن بنایا شیطان شیاطینِ انس کو بھی بنایا دشمن شیاطینِ جن کو بھی بنایا يُوحِ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْد ان میں سے بعض بعض کی طرف وحی کرتے ہیں ذُقْرُفَ الْخَوْلِ شیطان بھی وحی کرتا ہے شیطان بھی وحی کرتا ہے تو مطلب کیا خطرے ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے یہاں اللہ کی وحی نہیں يُوحِ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ ذُقْرُفَ الْخَوْلِ ناپسندیدہ باتیں غرورہ دھوکے کی باتیں وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر آپ کے رب نے چاہتا تو ایسا نہ کرتے یہ لوگ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کی افترہ پردازیوں کو چھوڑ دیں وَلِي تَصْغَىٰ اِلَيْهِ اَفْيَدَتُ الَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُونَ تاکہ تیڑے ہو جائیں مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو یہ جو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو وسوسے ڈالنے والا بناتا ہے کیوں بناتا ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کے طرف دل بے ایمانوں کے جن کو ایمان نہیں ہے لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اسے خوش کریں وَلِيَخْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ کمائیں جو کچھ کمانا ہے انہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو حکم بنا لوں فیصلہ کرنے والا بنا لوں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَ حالانکہ وہی ہے خدا جس نے تم پر تفصیل وار کتاب نازل کی جس میں ہر بات دیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے وَالَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَهُ اَنَّهُ مُنَزَلٌ مِّنْ رَبِّك اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ اتاری ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْخَ وَعَدْلَ اور آپ کے رب کی بات مکمل ہو گئی صدق اور عدل کے اعتبار سے لا مبدل لکلماتی اللہ کی باتوں کو بدل نہیں سکتی جو اللہ نے کہہ دیا وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے وَإِن تُتِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم پیروی کروگے اکثر لوگوں کی جو زمین پر پھر رہے ہیں يُدِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ تم کو بہکا دیں گے سیدھے راستے سے اَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں دنیا میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں زن و تقمین وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے دل میں آگئی بات اسے مانتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَقْرُسُونَ وہ تو اٹل چلاتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ آپ کا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہونے والا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحتَدِينَ اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ تم اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام لیا گیا اندَ الزَّبَح اِنْكُنْتُمْ بِعَایَاتِهِ مُؤْمِنُونَ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو وَمَالَكُمْ اللَّهَ تَاکُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تم کیوں اللہ کا نام جس جانور پر لیا جاتا ہے اسے کھاتے نہیں ہیں وہابیوں کیوں بولنا یہ آیت یہ آیت وہابیوں کو سنانا وَمَالَكُمْ اللَّهَ تَاکُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللہ کا نام لے کے زبا کیا جاتا ہے جانور بکرہ گائے وغیرہ بیل وغیرہ گھائنس وغیرہ اور اسے گیرمی میں پیش کیا جاتا ہے گیرمی کے کھانے میں ڈالا جاتا ہے وہ گوشت کھانے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اللہ کا نام لے کے زبا کیا گیا ہے وَمَالَكُمْ تم کو کیا ہو گیا اللہ تَاکُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللہ کا گیرمی کے گوشت کو حرام بتاتے ہو وَمَالَكُمْ اللہ تَاکُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَكُمْ مَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ حالانکہ اللہ نے حرام گوشت جو ہے وہ تو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا دیاروی کا کھانا حرام کیسے بولتے ہیں نہ صرف دیاروی کا گوشت بلکہ کھانا بھی حرام ہے ان کے پاس اللہ مذکررتم علی ازترار میں تو حرام گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے حالت ازترار میں وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنے خواہشات کے مطابق بغیر علم بغیر علم کے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا اور چھوڑ دو گناہ کا ظاہر اور گناہ کا باطن جسمانی گناہ جو ہیں وہ ظاہرِ گناہ ہیں خلبی گناہ جو ہیں روحی گناہ جو ہیں سرری گناہ جو ہیں وہ باطن ہیں باطنی گناہ ہیں جسمانی تقوی کے خلاف جو کام ہیں وہ ظاہری گناہ ہیں شراب پینا سود کھانا زنا کرنا یہ کیا ہے ظاہری گناہ ہیں قبر حجب حسد سمعہ ریا یہ کیا ہیں باطنی گناہ ہیں اور پھر خود کو موجود حقیقی سمجھنا مشہود حقیقی سمجھنا یہ سب روحی سرری گناہ ہیں انہ الذین یکسیبونا الاسما سیجزون بما کانو یخترکون یقینا جو لوگ کسب کرتے ہیں گناہ سیجزون بما کانو یخترکون ان کے عامال کا انہیں بدلہ ملے گا آج سزا ملے گا وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کا گوشت مت کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْخِ اور وہ یقینا فسخ ہے گناہ ہے وَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ یقینا شیطان وہی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ تم سے وہ جھگڑیں وَإِنَّ عَتَعْتُمُوْهُمْ اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یقینا تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اور کیا وہ جو مردہ جو میت ہو اور ہم اسے زندہ کریں